بازاری عورت سے ملنے کے نقصانات دس آدمیوں کے پیشاف کرنے کی جگہ اور انڈی میں کوئی فرق نہیں ہوتا ہر قسم کی بیماری والا انسان بازاری فاشہ عورت سے اپنا مقالا کرتا ہے اور اس سے ملتا ہے وہ زنا کرنے کی ایک ہی جگہ ہے اور عورت بھی ایک ہی ہے اور اسی طرح پیشاف کرنے کی جگہ بھی ایک ہی ہے اور پیشاف کرنے والے اس جگہ پر بیسوں آتے ہیں انڈی عورت کے پاس ہزاروں آدمی آتے ہیں یہ رنڈی ایک آدمی کیلئی نہیں بیٹھتی اس کی شہر شوہر کا کوئی نام نہیں ہوتا اس بازاری عورت کے پاس پچاس نہیں بلکہ سو کی تعداد میں روزانہ آدمی آتے ہیں اگر ہم اس کو سال پہ لے جائیں تو یہ تعداد ہزاروں میں ہو جائے گی اس رنڈی عورت کے پوشیدہ مقام کو کون دھوتا ہے اب جب لوگ رنڈی کے پاس جاتے ہیں تو روپیہ دیتے ہیں تو پوچھتے تک نہیں کہ آپ کو کیا بیماری ہے اندر کیا بیماری ہے جب ہر قسم کی لوگوں کی دھاک اس میں گلتی ہے تو اس مقام میں کیڑے اور جراسین پڑ جاتے ہیں اب جانے والے چلے گئے رات کو زنا کیا صبح ان کو پشاپ جلاتا ہے پشاپ لال اور پیلا آتا ہے سفید پانی پشاپ کے آگے پیچھے نکلتا ہے پشاپ میں پی پاتی ہے یہ سب بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں اور جب زناکار اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اس کو بھی یہ بیماری لگ جاتی ہے ایرز کی بیماری کا شریف خطرہ رہتا ہے پھر مردانہ کمزوری پڑتی ہے اور بہت سی پوشیدہ بیماریاں جنم لینا شروع کر دیتی ہیں پھر مردانہ کمزوری پڑتی ہے